اسلام علیکم ڈاکٹر دانش حاضر ہیں میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ جملہ ہے آپ کے کہ ایمنیز کو جو ترقیاتی فنڈ دیے جاتے ہیں وہ سیاسی رشوت ہوتی ہے وزیراعظم سیاسی رشوت دیتا ہے ایمنیز کو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ الفاظ ہیں جناب عمران خان صاحب کے جب یہ اپوزیشن میں تھی تو اپوزیشن میں یہی ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈز لوکل باڈیز کا کام ہے یہ ایمنیز کا کام نہیں ہے اور ایمنیز کو اگر یہ دے رہے ہیں یا نواز شریف صاحب دے رہے ہیں یا زرداری صاحب دے رہے ہیں تو وہ سیاسی رشوت دے رہے ہیں یہ ان کا کہنا تھا آج وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اور آپ کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ انہوں نے پچاس پچاس کروڑ ڈیولپمنٹ فنڈز کا اعلان کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچاس پچاس کروڑ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ اعلان جو پچاس کروڑ کا کیا ہے آخر پونے تین سال بعد کیوں کیا ہوں نے یہ شروع میں دے دیتے ہیں اگر دینا تھا تو کیا عمران خان بھی کوئی سیاسی رشوت دے رہے ہیں ہمیں نے اس کو ہاں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ پی ڈی ایم نے جس حکومت کے خاتمے کے لیے وہ عوامی تحریک لانگ مارچ سب کچھ کرنے کو ہے استفقے کو ایک اور ان کی طرف سے آگئی ہے خاص طور پر بلاول کی طرف سے آیا آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ ادم اعتماد لائیں گے تو ادم اعتماد تو پارلیمنٹ میں ہوں گی اور آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں نمبر آف گیمز ایمینیس کا ہوتا ہے اس وقت کوئی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں تھوڑی سی بتا دوں کہ اس وقت 177 پہ حکومت ہے اور وہ تقریباً 156-157 پہ ہیں تو اگر پانچ سات ادھر گیرے 172 جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ہے تو اگر پرز کیجئے پانچ گر گئے تو عمران خان کی حکومت گئی اب آپ نے کہ عمران خان ایک جو حکومت چلا رہے ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں اجھے اتحادی ان سے ناراض ہیں ایک اتحادی نے آخر ڈائی سال بعد انہیں چھوڑ دیا وہ اختر مینگل صاحب ہے ایک اتحادی جس نے اعلان کیا ہوا ہے شازن دکتی صاحب کہ ہم چھوڑنے والے ہیں ایک اتحادی جو ہے پی ایم ایل کیو وہ روزانہ ناراض ہوتی ہے اور ہم کوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اندر کی ہیں ہم اس کو کیا سامنے لائیں صرف اتنا بتانے چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو یا ایم چیم جو ایم چیم ساتھ کے ساتھ بیٹھی ہے وہی اگر ہڑ جائے تو حکومت تو گر جائے گی یہ اتحادی ایک طرف ناراض ہیں ان کے ایم ایل کیو اچھا اپنے پی ٹی آئی کے ایم ایل کیو امران خان کے رویے پہ منسٹر کے رویے پہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر بدزن ہیں ناراض ہیں آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات ویڈیو ہر جگہ ان کے اعتراضات آ رہے ہیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس ہم کہنا چاہیں تو نام لے کے بتاسے کہ کتنے لوگ اس وقت امران خان صاحب کے رویے ان کی منسٹروں کے رویے اور کارکردگی سے بہت نالا ہیں کیونکہ عوام میں جب یہ جاتے ہیں تو ان کو بہت سنی پڑتی ہے اور ریزلٹ زیرو ہے ڈائی سال پونے تین سال میں تو اب اس ایم ایل کو سمالنا ہے اگر انہیں ایمنیز کو نہیں سمالا اور اتحادی بھی ناراض ہیں تو امران خان کہاں جائیں گے یقیناً ایک بہت بڑی طاقت اسٹیبلشمنٹ کی ہے جو ادم اعتماد کے لیے پارلیمنٹ میں ادم اعتماد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن اگر فان لیں مان لیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہونا شروع ہو گئی ہے اگر نیوٹرل ہو جاتی ہے ادم اعتماد پہ کہ بھئی آپ کھیلیں آپ کا کام ہے آپ جو کریں تو پھر آپ کے تو ایمنیز ناراض ہیں آپ کے تو اتحادی ناراض ہیں تو پھر کتنے آرام سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گی آپ کی حکومت تو اس لحاظ سے آپ نے دھائی کروڑ نہیں تین کروڑ نہیں دس کروڑ نہیں آپ نے پچاس کروڑ کا اعلان کیا ہے جو یقیناً ایک بڑی سیاسی رشوت ہے ایمنیز کے لیے جو آپ دینے جا رہے ہیں بلکہ آپ تو ملتے بھی نہیں تھے ایمنیز سے آپ مل رہے ہیں یہ تو ہو گیا ایک کہ یہ واقعی سیاسی رشوت ہے موجودہ سیچویشن میں موجودہ حالات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اب ایک اور بات ہے کہ یہ پچاس کروڑ کا کریں یہ کیا ماضی میں جب دھائی کروڑ ملتے تھے تو اس میں بھی یہ کرپشن ہوتی تھی اس دھائی کروڑ میں بھی کہاں لگتے تھے کس جگہ کون سا پروجیکٹ آیا آپ کے پی کے دیکھ لیں بلوچستان دیکھ لیں ان ایمنیز نے وہ پیسے کہاں لگائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی پچاس کروڑ میں کوئی معمولی رقم نہیں ہے پچاس کروڑ آپ سوال یہ ہے کہ پچاس کروڑ میں یہ کرپشن ہوں ایمنیز کے جیب میں پیسے جائیں گے پروجیکٹ لگے گا جس طرح کبھی ہوگا کہیں لگا کہیں آن پیپر ہو گیا یہاں کا کام جو ہے وہ فاتہ میں ہوتا ہے فاتہ میں کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں اب آپ آجئے کہ پیسے ایمنیز کے جیب میں کیسے جائیں گے جب ایمنیز سے آپ بات کریں گے تو ایمنیز کہیں گے یہ پیسے تو پی ڈبلو ڈی کے پاس جاتے ہیں یہ پیسے تو آپ کے اداروں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس تو صرف پروجیکٹ ہوتا ہے وہ تو پروجیکٹ بتاتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے بس یہی آپ آجئے یہی جو جگہ ہے پروجیکٹ کی یہی پہ آپ کی سارا اختیار ہے کیونکہ پروجیکٹ آپ ڈیکلیئر کرتے ہیں ایپروف آپ کرتے ہیں ایلوکیشن آپ کرتے ہیں اس کو ایلوکیٹ بھی آپ کرتے ہیں اور بل کے اوپر جب پیمنٹ ہوتی ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر وہ پیمنٹ نہیں ہو سکتی تو گویا ایمینس تو ہول سول پیسہ آپ کے پاس نہ بھی آئی پی ڈبلو ڈی کے پاس جائے کسی اور اداری کے پاس جائے جب وہ کام کریں گے ٹھیک ادار تو وہ آپ کو آپ کا شیئر انڈر ہینڈ دے دیتے ہیں کہ یہ جی 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 اگر آپ کو نہیں دے تو آپ اس ٹھیک ادار کو کام نہیں دیتے آپ سائن نہیں کرتے ہو آپ پروجیکٹ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہو آپ سگنیچر نہیں کرتے ہو آپ بل اپروف نہیں کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں جب ایمینس کرے گا ڈیریک اس کے ہینڈ میں پیسہ آئے نہ آئے وہ ٹھیک ادار جب کام کرتا ہے تو پہلے ہی آپ کو پیسے دے دیتا ہے بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ آپ کے حوالے کر دیتا ہے بہت خطیر رقم ہو جاتی ہے آپ جیب میں رکھتے ہیں لوگ یہ وائٹ کالر کرائم ہے پکڑا نہیں جاتا ہے کہ کیسے پکڑا جائے گا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ روڈ سہی نہیں بنی یہ پروجیکٹ سہی نہیں بنا یہ بہت جلدی میں بنا خراب ہو گیا لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ اتنے کم ایمونٹ میں اسے بنائے گیا جس میں ٹھیک ادار بھی اپنا منافع لیتا ہے ادارے جو ہوتے ہیں بہت ساری سیویلین ادارے جو ہیں وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں اور ایمینے تو بہت بڑا حصہ لے کے چلے جاتا ہے چند پیسوں میں اگر یہ پروجیکٹ بنتا ہے اگر بن بھی جائے آن پیپر نہ ہوں تو پھر اس کا کیا آشار ہوتا ہے آپ سمجھ دیجئے ابھی ریسنٹلی کراچی میں نو کورڑوں پندرہ کورڑوں پہ دیئے گئے بقول چند تھے کداروں کی کانٹریکٹر کی بتیس بتیس پرچنٹ ایمینیز نے وہ پیسے انڈر ہینڈ لیے ہیں اب آپ کو میں نام کوٹ کر دوں کر بھی سکتا ہوں میرے پاس ہیں وہ نام ان کانٹریکٹرز کے ان ایمینیز کے بھی نام ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں وہ نام دے دیتا ہوں تو بھی ان کانٹریکٹر کا کیا ہوگا بیچاروں کا کیا صورتحال بنی گی ان کی ان کو تو گیا پھر ختم ہو گئی بیچاروں کی تو یہ واقعی ایک بہت بڑی سیاسی رشوت ہے اور یہ سیاسی رشوت جو دی جا رہی ہے اس میں پچاس پچاس کروڑ روپے جو عمران خان جنہیں سیاسی رشوت خود کہتے تھے خود دے رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے ایمینیز کو اپنے تحادی کے تحادیوں کے ایمینیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ ادم اعتماد میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر بہت کم مارجن رہ جائے گا اور اس بنیاد پر اس طریقے سے وہ اپنے ایمینیز کو اپنے ساتھ کھڑا رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ پارلیمنٹ میں ان کا انٹیکٹ رہے یہ ایک میں نے آپ کو انفارمیشن دی یہ ویڈیو دی یہ آپ کو پسند آئی نہیں پسند آئی اس کے اوپر آپ اپنے ویوز دیجئے چاہے وہ ویوز نیگٹیو ہو چاہے پوزیٹیو ہو ہمارے لیے وہ ویوز آپ کا بڑا احترام رکھتا ہوگا دوسرا ہے اس کو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو یوٹیوب کو اور تیسرا ہے یہ ہے کہ اس کو شیئر کیجئے اور انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو بہت اہم ترین معلومات کے ساتھ اہم انٹرویوز اہم چیزیں اہم معلومات اپنی رائے کے ساتھ آپ کو دیتا رہوں گا اس وقت تک کے لئے ڈاکر دانش کو ریل فوکس اجازت دیجئے اللہ حافظ